لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی پابند شریعت حدیث نبوی سے بہت محبت کرنے والے سنت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد کرنے والے اپنے والد معظم کے زمانے میں تو زیادہ تر خانہ جنگیوں کے دفاع میں ان کا وقت گزرا تو درس قرآن و حدیث کا بہت ہی کم موقع ملا اور پھر سیدنا حسین کی خلافت میں بھی انہوں نے اپنے بھائی سیدنا حسین کا ساتھ دیا جب اس کے بعد حالات بدلے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو تدریس قرآن اور حدیث درس قرآن و حدیث میں مجغول کیا اور تدریس کا کام کرتے رہے اور آپ مسجد نبوی میں بھی درس دیتے مسجد دمشق میں بھی درس دیتے اور کئی مقامات پر درس دیا کرتے تھے آپ کا درس پڑا فاضلانہ ہوتا تھا ایک دفعہ حضرت امیر معامیہ نے آپ کی خدمت میں ایک قاسد بھیجا اس قاسد نے پوچھا کہ حضرت حسین کو میں پہچانوں گا کیسے اور وہ ہوں گے کہاں ان کی مجلس کی علامت کیا ہوگی تو حضرت امیر معامیہ نے فرمایا کہ تم مسجد میں چلے جانا مسجد نبوی میں چلے جانا وہاں ایک ایسی خاموش جماعت بیٹھی ہوگی اور اتنی کانسنٹریشن سے ایک شخص کو سن رہی ہوگی کہ یوں معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں یعنی ازہد کانسنٹریشن سے سن رہے ہوں گے کوئی ان کو ان کے کلام میں بیچ میں بولے گا نہیں وہی حضرت حسین کی مجلس ہوگی اس واقعے کو سیر السحابہ میں بھی روایت کیا گیا ہے اور سیر السحابہ میں اس کو ابن عساکر کے حوالے سے روایت کیا گیا ہے اسی طرح ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے تذکیرہ تشہادہ اس میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک بار کچھ توفے تحائف حضرت حسین کی خدمت میں بھیجے جب کارندہ واپس آ گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حسین تمہیں کہاں ملے تھے اس نے کہا مسجد میں پھر دریافت کیا وہ کیا کر رہے تھے اس نے کہا وہ لوگوں کو قرآن کریم اور حدیث نوی کی تشریح بتا رہے تھے یہ سن کر حضرت امیر معاویہ نے اپنے دونوں ہاتھ خوشی سے ہلائے یعنی دعائیہ اور فرمایا واللہ خدا کی قسم حسین کو قرآن اور حدیث کا بے پناہ شوق ہے امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت حسین جہاں کہیں تشریح لے جاتے تو لوگ جوک در جوک ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی پاکیزہ مجلس کا اشتیاق ظاہر کرتے اور کہتے ہیں کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ تعالی اور اس کے رسول برحق کی ارشادات سے مستفید فرمائی ہے حضرت حسین ان کی درخواست خبول فرماتے اور لوگوں کو کلام اللہ اور کلام نبی سناتے تھے اسی طرح امام ابن کسیر ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت حسین نے مدینہ منورہ سے منتقل ہو کر مکہ معظمہ میں اقامت فرمائی تو لوگوں کا حجوم ان کے پاس آتا آپ ان کو علوم دینیہ سے مستفید فرماتے اور لوگ جو کچھ آپ سے سنتے اس سے نفع اٹھاتے اور اس کو یاد رکھتے تو یہ دونوں ابن کسیر کی جو روایتیں ہیں وہ البدایہ والنہایہ میں نقل ہیں اسی طرح ایک اور مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں رہتے تھے اس کا نام دار فاطمہ تھا کبھی کبھی آپ اس مکان کے سہن یا دیوان خانے میں بھی مجلس مناقض کرتے اور ان میں لوگوں کو قرآن کریم اور حدیث شریف پڑھاتے تھے ایک اور صیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت حسین نے اپنے والد ماجد کی زندگی میں ہی درس دینا شروع کر دیا تھا اور ان کی عدم موجودگی میں آپ خدبہ بھی دیا کرتے تھے اس زمن میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک بار سیدنا علی کہیں باہر تشریف لے گئے اور حضرت حسین نے جمعہ کا خدبہ دیا اور اس میں سنت رسول کی اتباع پر زور دیتے ہوئے کہا چونکہ خود سنت نبی کا پابندوں اور ہمارے گھرانے کے تمام افراد کتاب سنت پر ہی عمل کرتے ہیں اس لیے میں کسی کام کو دیکھ کر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو خاموش نہیں رہ سکتا تو اسی لیے ان کا بہت زیادہ زور ہوتا تھا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے سینوں میں جگایا جائے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم حضرت حسین کے زہد و عبادت کو ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں